تکفیر معین کسی خاص آدمی پر مخصوص شخص پر اس کے نام کے ساتھ کفر کا حکم لگانا کیا شریعت اسلامیہ میں مطلق جائز ہے مطلق ناجائز ہے یا کچھ تفصیلات شروط زوابط ہیں جن قوائد کی ریائت کر کے آدمی کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رفوں تکفیر معین کسی خاص آدمی پر کفر کا حکم لگانا اس کے نام کی تائین کے ساتھ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ فلا آدمی نام لے کر زید کافر ہے فلا آدمی کافر ہے اس کو کہتے ہیں تکفیر ہے معین اس کے مقابلے میں تکفیر مطلق ہے اس کا ذکر میں نے کیا کہ تکفیر مطلق کا مراد یہ ہے کہ کسی جماعت پر آپ حکم لگائیں جیسے یہود کافر ہیں ایک فرد نہیں ایک جماعت مذہب کے ماننے والے ہیں عیسائی کافر ہیں رافضی کافر ہیں جہمی کافر ہیں یا ہر غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر ہیں یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا کافر ہے یہ کفر مطلق ہے اس میں کسی انسان کے کسی شخص کے نام کی کوئی تائین نہیں ہے نام متعین نہیں ہے شخص کی تائین نہیں یہ کفر مطلق کفر معیم کہ کسی خاص آدمی پر کفر کا حکم لگانا کہ فلا شخص کافر ہے یہاں یہ بات یاد رکھیں کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں کو شریعت نے کفر قرار دیا آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے ذکر کیا کچھ چیزیں شریعت میں کفر ہیں کچھ چیزیں کفر نہیں ہیں جو چیزیں کفر نہیں ہیں ان چیزوں پر اگر کوئی کسی مسلمان پر حکم لگاتا ہے یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت سنگین بات ہے بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا ایسے کام کی وجہ سے جس کام کو شریعت نے کفر نہیں کہا جیسے مثالے میں نے بیان کی کہ شراب کسی نے پی لی شراب کو حرام سمجھتا ہے حرام سمجھ کر کوئی پی لیا جھوٹ کو حرام سمجھتا ہے حرام سمجھ کر کوئی جھوٹ بول لے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے کفر اس کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا ہے لیکن جن چیزوں کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے جن چیزوں کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے اگر ان چیزوں میں سے کسی کفر کا کسی چیز کا کوئی مسلمان ارتکاب کر لے تو کیا ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں گے کیا ہم اس کو کافر کہیں گے علماء کہتے ہیں کہ معین شخص پر اگر وہ کسی کفر کا ارتکاب کر لے کافر کا حکم لگانے کے لیے کچھ شروط ہیں اور کچھ موانے ہیں کچھ شروط ہیں کچھ موانے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے اگر ان شروط اور ان موانے کی رعایت نہ کر کے آدمی کفر کا حکم لگاتا ہے تب بھی وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے نہیں لگانا چاہیے وہ کون سے شروط اور کون سے موانے ہیں علماء نے بہت سارے شروط اور بہت سارے موانے کا ذکر کیا لیکن سارے موانے اور شروط کا دراسہ کرنے کے بعد علماء نے کل چار چیزیں ذکر کی ہیں کل چار چیزیں ذکر کی ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھیں کسی کفر کے کام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے دیکھ لیے ہم نے کہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے کفر ہے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس پر حکم لگانے کے لیے پہلے چار مرحلے تیہ کرنا ضروری ہے چار شروط اور موانے کی تکمیل ضروری ہے وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ کفر کا جو کام مسلمان انجام دے رہا ہے ضروری ہے کہ اس پر حکم لگانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آیا اس چیز کا ارتکاب کرنے والا ایک تو بالغ ہو اور دوسرا آقل ہو آقل اور بلوغ ضروری ہے کوئی بچہ غیر اللہ کو سجدہ کر لیا اس کی وجہ سے اس پر حکم نہیں لگے کیوں بچے کے باس ابھی بلوغت نہیں ہے بالغ نہیں ہوا ہے بالغ نہیں ہوا ہے اگرچہ ماباپ کو تربیت کرنی چاہیے لیکن حکم کم لگے گا جب وہ بلوغت کے عالم میں بلوغت کو پہنچنے کے بعد غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا کسی کفر کے کام کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بعد اس پر حکم لگے گا اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے نہیں پہلی چیز یہ کہ وہ بالغ ہو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس آقل ہو آقل ہو کوئی پاگل اپنے زبان سے کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے کوئی پاگل کفریہ کام انجام دے رہا ہے دیکھا کہ قبر کا تواف کر رہا ہے استغاثہ کر رہا ہے تو کوئی پاگل اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کفر کا حکم لگنے کے لیے ضروری ہے ایک تو بالغ ہو اور دوسرا آقل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا روفیع القلم انثلاثہ تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے کون؟ سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے بڑا کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہوگا بالغ ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے تو بلوغت سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے اس پر تکلیف نہیں ہوتی ہے اسی لئے اگر کوئی کفر کا کامو کرتا ہے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا بالغ ہونا ضروری ہے اور آپ نے فرمایا وَعْنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَاقِي وَفِي رِوَایَا حَتَّى يُفِقْ پاگل جب تک کہ اس کا پاگلپن ختم نہ ہو جائے یا جب تک اس کے پاس عقل نہ آ جائے چیزوں کو سمجھنے نہ لگے جب تک اس کا جنون اس کے ساتھ ہے تب تک وہ مکلف نہیں ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے آقل ہونا چاہیے اگر بالغ بھی نہیں ہے آقل بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا یہ پہلی شرط ہے اور اس پر علماء کا اجمع بھی ہے اور اس اجمع کو نقل کیا امام ابن المندر نے ابن المندر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعوں علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ اگر کوئی مجنون کوئی پاگل جنون کی حالت میں دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس پر ردہ کا حکم یا کفر کا حکم نہیں لگے گا اس پر علماء امت کا اجمع ہے اس پر علماء امت کا اجمع ہے تو یہ پہلی شرط ہو گئی جس کی رعایت کرنا کفر کا معین حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے دوسری شرط علماء بیان کرتے ہیں کہ کفر کا ارتکاب کرنے والا کفر کا ارتکاب کرنے والا چاہے قول ہو بات ہو کفریہ بات ہو یا کفریہ عمل ہو کفریہ بات یا کفریہ عمل اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے ساتھ وہ کرے آدمی مختار ہو اس کا اختیار ہو اس کام پر اس کا اختیار ہو اس بات پر اور اس کا ارادہ بھی ہو ارادے کے ساتھ مکمل اختیار کے ساتھ اپنی زبان سے کفر ادا کرتا ہے مکمل ارادے کے ساتھ کفریہ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا کفریہ عمل کرتا ہے تب اس پر کفر کا حکم لگے گا اس کا ارادہ نہیں ہے کفر کہنے کا ارادہ نہیں تھا غیر ارادی طور پر کفریہ باتیں اس کی زبان سے نکل گئیں اس کا اختیار بھی نہیں تھا اختیار کیسے نہیں ہوگا جیسے کسی آدمی کو جو ہے کفار نے پکڑ لیا اس کو قائد کر دیا اور زبردستی کرنے لگے کہ تم کفریہ بات اپنی زبان سے نکالو کفریہ عمل کرو زبردستی اس پر کی جا رہی ہے مجبوری کی حالت میں اگر اس کی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ ادا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کفر کا حکم وہ نہیں لگے گا کفریہ عمل کر رہا ہے مکرہ ہے مجبور ہے اس کا کوئی اختیار نہیں تو ایسی صورت میں اس پر بھی جو ہے کفر کا حکم نہیں لگے گا شریعت میں اس قسم کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے اگر کوئی آدمی ہے زبردستی کی گئی اس پر تو ایسی صورت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا اختیار کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اگر کوئی آدمی کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا کفریہ عمل کرتا ہے اس کے بعد ہی اس پر کفر کا حکم لگے گا اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں کفریہ بعد اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت زیادہ غمی کی حالت میں غمی کی قیفیت تاریح ہے بسا اوقات غمی کی قیفیت میں کچھ الفاظ انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کچھ الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں ادا ہونے والے یہ الفاظ غمی کی قیفیت میں یہ خوشی کی قیفیت میں شریعت میں اگر یہ چیز کفر بھی ہے تب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اس کی مثالیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں کہ اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ غدا کے ساتھ غائب ہے یقین ہو گیا اس کو کہ اب موت لازم کیوں کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں پینے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہیں موت یقینی اس کو اپنے سامنے نظر آنے لگی موت کا یقین کر کے وہ پھر دوبارہ سو گیا بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہے اپنے اونٹ کو پا کر اتنی خوشی ہوئی اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ شدت فرم میں انتہائی خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب خوشی کے عالم میں اس کو پتا نہیں کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہا ہے خوشی میں نکل رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں اب ظاہر اسی بات ہے اس قسم کے الفاظ اگر کوئی انسان ادا کرے تو یہ کفری الفاظ ہے اس کے وجہ سے آدمی اسلام سے کیا ہے خارج ہو جاتا ہے لیکن انتہائی خوشی کے عالم میں یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا کفر کا حکم نہیں لگایا کیوں؟ اس کے پاس اس کا شعور نہیں ہے اس کے پاس شعور نہیں احساس نہیں اختیار نہیں غیر اختیاری طور پر بساوقات شدت حضن میں اور شدید فرہ کے حالت میں انسان کی زبان سے کچھ کلمات ادا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس پر کیا ہے کفر کا حکم نہیں لگے گا یہ دوسری شرط ہے پہلی شرط میں نے بیان کی کہ کفر جس سے سرزد ہو رہا ہے اس پر حکم لگانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو اور حقی ہو دوسری شرط میں نے بیان کی کہ کفر کا کلمہ یا کفر کا عمل اس کے اختیار اور اس کے ارادے سے وہ کرے مکمل اختیار مکمل ارادے سے وہ انجام دے اگر وہ مختار نہیں ہیں اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا بہت ساری مثالیں صحابہ سے بھی ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانتے تھے صحابہ کہ بہت زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے بہت زیادہ عذاب سے بچنے کے لئے کفار کے اگر ہم کوئی نازیبہ ایسی بات جو ناغوار ہو نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہو ایسی بات اگر ہم کہہ دیں تو اس میں کوئی حرچ ہے نبی علیہ السلام بساوقات اس کے اجازت دے دیتے ہیں تو غیر اختیاری طور پر جو کلماتِ کفر انسان کی زبان سے آدھا ہوتے ہیں یا جو کفر کا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی پر کفر کا حکم نہیں لگے گا ارادہ ہونا چاہیے اس کا اور اس کو مکمل اختیار ہونا چاہیے مکمل مختار ہونا چاہیے اختیار کے حالت میں ارادے کے ساتھ جو کفریہ باتیں اس کی زبان سے یا کفریہ عامال وہ کرتا ہے تب اس پر اس کا حکم لگے گا ورنہ حکم کفر کا نہیں لگے گا یہ دوسری بات تیسری بات تیسری شرط علماء نے بیان کی کسی معین شخص پر کفر کا حکم لگانے سے پہلے اس پر اسلام کی باتیں پہنچانا ضروری ہیں اس کو پتا نہیں کہ یہ کفر ہے اس کو معلوم نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے کفر ہے غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے پتا نہیں اس کو اس کو پتا نہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کفر ہے توحید کے منافع ہے شریعت اسلامیہ کا اس کے پاس کوئی علم نہیں اسلام نہیں آیا کوئی نبی نہیں آئے اگر ایسی حالت میں اسلامی تعلیمات سے جاہل رہ کر وہ ان چیزوں کو کیا کرتا تھا تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا جانتا ہے شریعت کا پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پاس تعلیمات آگئی تھی اس کے بعد وہ یہ کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن شریعت کی تعلیمات کا جس کو پتا نہیں ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا اس کے لئے قرآن مجید کی آیت کریمہ دلیل ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبْعَذَا رَسُولَا ہم کسی آدمی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ آ جائے رسول نہیں آئے تو کم سے کم رسول کی تعلیمات آنی چاہیے شریعت آنی چاہیے شریعت نہیں آئیں رسول کی تعلیمات نہیں آئے رسول بھی نہیں آئے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا شریعت کا پہنچنا ضروری ہے حجت قائم ہونا ضروری ہے حجت قائم نہیں ہوئی شریعت نہیں پہنچی تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا علماء کیسے حجت قائم ہوگی مختلف اقوال ہیں علماء کے حجت کیسے کسی انسان پر قائم ہوتی ہے قرآن مجید ہم نے کسی کو دے دیا کسی کافر کو کہ قرآن مجید دینے سے حجت قائم ہو جائے گی یا شریعت کی تعلیمات سمجھنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے یا قرآن پہنچ گیا قرآن پہنچنے کے بعد قرآن کا پہنچنا کافی ہے صحیح قول یہ ہے کہ صرف پہنچنا کافی نہیں بلکہ شریعت کو سمجھے کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں شریعت کیا کہتی ہے کیا مطالبہ اس سے کرتی ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس پر حجت یہ قائم نہیں ہوئی اور جس پر حجت قائم نہیں ہوئی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا حدیث اس کے لئے دلیل ہے نبی علیہ السلام کہ چار قسم کی لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے چار لوگ کل قیامت کے دن مسند احمد کی روایت ہے کہ رب کے دربار میں چار لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے اپنی اپنی دلیلیں لے کر کون چار لوگ کون ہیں سب سے پہلا وہ آدمی جو سماعت سے محروم ہے سن نہیں سکتا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا سماعت سے محروم انسان اللہ کے دربار میں قیامت کے دن آئے گا دوسرا وہ آدمی جو احمق ہے کچھ بھی سمجھتا نہیں فہم نہیں اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں تیسرا وہ آدمی جو انتہائی خوست ہے بوڑا ہو چکا ہے بوڑا پہ کے اس مرحلے کو پار کر چکا ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں اس کے سامنے وہ سمجھ نہیں سکتا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے چوتا وہ آدمی ایسے مرحلے میں اس کا انتقال ہوا جس مرحلے میں رسول نہیں آئے کوئی رسول نہیں تھے فترے میں اس کا انتقال ہوا چاروں اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ تعالیٰ سے پہلا شخص کہے گا کہ لقجہ الاسلام وما اسما شیعن کہے میرے پروردگار اسلام آیا ایسے حالت میں کہ میرے پاس سننے کی طاقت نہیں تھی استطاعت نہیں تھی کچھ سنتا نہیں سکتا تھا ایسے حالت میں میرے پاس اسلام آیا دوسرا آدمی کہے گا کہ احمق اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ ہائے میرے پروردگار اسلام آیا اس حال میں کہ میرے پیچھے بچے مجھے لید سے مارا کرتے تھے جانور کے لید سے مجھے نشانہ بنایا کرتے تھے اس حالت میں میرے پاس اسلام آیا احمق ہوں اور تیسرا آدمی کہے گا بڑا پے کی عمر کو اس مرحلے کو پہنچ سکتا ہے کہ سمجھنے کی طاقت نہیں ہے وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار اسلام میرے پاس اس عالم میں آیا کہ میں سمجھ نہیں سکتا سمجھنے کی طاقت نہیں تھی اس عالم میں میرے پاس اسلام آیا ہے فترے میں انتقال کرنے والا وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار اسلام یا کوئی رسول میرے پاس نہیں آیا اس مرحلے میں میں نے زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان سے اہد و پیمان لے گا کہ اگر میں اب تم کو کوئی حکم دوں تو کیا تم میرے حکم کو مانو گے تسلیم کرو گے اہد و پیمان کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی اطاعت کر کے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے تو جہنم ان پر سلامتی والی اور تھنڈی ہو جائے گی جہنم کی آگ ان پر سلامتی والی اور تھنڈی ہو جائے گی یہ ان کا امتحان ہے کب قیامت کے دن آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ شریعت کو سمجھ نہ لے شریعت کو سمجھ نہ لے سمجھنے کی جب تک صلاحیت نہ ہو طاقت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا صرف شریعت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ شریعت پہنچنے کے بعد اس آدمی کا شریعت کو اس کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے سمجھ لیتا ہے پھر بھی کفریہ آمال کرتا ہے تو اس کے بعد کفر کا حکم لگ سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں لیا شریعت کی تعلیمات نہیں پہنچی تو ایسے صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا آخری جو حکم ہے آخری جو شرط ہے حکم لگانے کے لیے کسی کفر کا ارتکاب کرنے والے مسلمان پر وہ کیا ہے کہ جس معین شخص پر ہم کفر کا حکم لگانا چاہتے ہیں کفر کے ارتکاب کے لیے اس کے پاس کوئی تعویل نہ پائی جاتی کوئی تعویل یا کوئی توجیح کوئی شبہہ نہ پائے جاتا ہو اگر کوئی شبہہ اس کے پاس موجود ہے تو اس تعویل اس شبہے کا ازالہ ضروری ہے اس شبہے کا ازالہ ضروری ہے بہت سارے عام مسلمان جو شرط کا ارتکاب کرتے ہیں کیا وہ شرط سمجھ کر وہ شرط کرتے ہیں کفر سمجھ کر وہ کفر کرتے ہیں آپ مسلمان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہی اسلام یہی توحید ہے اس کی بنیاد پر آپ عام مسلمانوں پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تعویلات ہیں ان کے پاس شبہات ہیں شبہات کا ازالہ ضروری ہے تعویل کا جواب ضروری ہے جب تک تعویل اس کے پاس موجود ہے تب تک ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت اور نبی علیہ السلام کے تعامل جو صحابہ کے ساتھ پائے جاتا تھا وہ دلیل ہے اب دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بنو جدائمہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ معافرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو قدل کرنے کا حکم دیا اور جتنے قیدی تھے صحابہ کے حوالے کیا اور کہا کہ ان سب کو قدل کر دو حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا سبعنا سبعنا کہ ہم صحابی ہو گئے ہم یہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل ہو گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ کہنا چاہتے تھے اسلم نہ کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن صحیح طور سے الفاظ ادا نہیں کر سکے صحیح طور سے الفاظ کی وضاحت ان سے نہیں ہو سکی اسی لئے بجائے اسلم نہ کہ انہوں نے کیا کہا سبعنا سبعنا نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خالد بن مولید رضی اللہ تعالیٰ سب کو قدل کر دیا اس کے باوجود عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کروں گا اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی قتل نہیں کریں گے نبی علیہ السلام کے پاس آئے بات پہنچی آپ تک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اس کے بعد کہا کہ اللہ جو کچھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا ہے میں اس سے بری ہوں میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کی شخصیت سے برات کا ادھار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ میں خالد سے بری ہوں بلکہ کیا کہا خالد نے جو عمل کیا ہے میں اس سے برات کا ادھار کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کا قتل کیا وہ تاویل کی وجہ سے ان کے پاس شبح تھا کیا شبح کہ ان لوگوں نے اسلام نہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا سبانہ کہا اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے اس لیے یہ قتل ہوا تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کے عمل سے برات کا ادھار کیا ان کے شخصیت سے برات کا ادھار نہیں کیا یہی سے علماء نے اس مسئلے کا استمباد کیا ہے کہ اگر کوئی تاویل کی بنیاد پر کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا یہ کل چار وہ شروط ہیں جن کا پایا جانا تکفیر معین میں ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر ہم حکم لگانا چاہتے ہیں وہ آقیل بھی ہو اور بالک بھی ہو دوسری شرط علماء نے یہ بیان کی کہ کفر کرنے والا کفر کا ارتکاب کرنے والا اختیار اور اپنے ارادے سے کفر کا ارتکاب کریں اور تیسری شرط علماء نے یہ بیان کی کہ اس پر شریعت سے حجت ثابت ہو جائے شریعت کو سمجھ لیں چوتھی چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس اپنے کفر کے لئے کوئی تعویل یا کوئی توجی یا کوئی شبہ نہ پائے جاتا ہو یہ چار چیزیں ہیں جن کی ریائد کرنا ضروری ہے اخیر میں اپنی بات ایک اور چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا میرے محترم مسلمان دوستو دور حاضر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے بلا کسی دلیل کہ مسلمانوں کو کافر قرار دیں جس کا اسلام ثابت ہے جو آدمی مسلمان ہے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے اس کی تکفیر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا دو حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگاتا ہے حالانکہ جس پر کفر کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ کفر کا مستعق نہیں ہے تو کفر کا یہ حکم لگانے والے پر لوٹ جائے گا جو کفر کا حکم لگا رہا ہے یہ حکم اس کی طرف پلٹ جائے گا اگر ہم کسی پر کفر کا حکم لگاتے ہیں ایسے شخص پر ایسے مسلمان پر اس کا مستعق نہیں تھا تو یہ حکم ہم پر آ جائے گا دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا یہ اس کو قتل کرنے کی معنی دے مسلمان کو قتل کرنے پر جو سزا ملے گی جو جرم ہوگا جو گناہ ہوگا وہی مسلمان وہی جرم وہی گناہ مسلمان کو کافر کہنے پر بھی ہوگا لہذا مسلمان احتیاط کریں اور کفر کا جو حکم لگانے کا مسئلہ ہے مسئلہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ کفر کا حکم لگانے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو وہ عالم ہو شریعت کا علم رکھتا ہے ہر آئرہ غیرہ ہر مسلمان عام و خاص کفر کا حکم لگاتے پر علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اگر اہل لہ ہوتے ہوئے کفر کا حکم لگاتا ہے یہ اللہ پر شریعت پر اس کے رسول پر افترہ ہے بہتان باننا ہے اور مسلمان پر الزام تراشی یہ تحمت لگانا ہے اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر کا حکم لگانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں بہت بڑا خدیر مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ میہ بیوی میں تفریق پیدا کی جاتی ہے اگر ہم نے کسی کو کافر قرار دیا کفر کا حکم لگایا تو اگر اس کی بیوی مسلمان ہیں اس کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی غسل نہیں دیا جائے گا کفنائے نہیں جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا بہت سارے احکامات مرتب ہوتے ہیں کفر کا حکم لگانے کی وجہ سے اس لئے بہت بڑا خطیر مسئلہ ہے اور سب سے بڑی بات کفر کا حکم لگا دیا تو گویا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے یہ انسان دور ہو گیا گویا کہ جہنم کا ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں لہذا مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی مسلمان پر کفر کا حکم نہیں لگانا چاہیے یہ کچھ باتیں تھی کفر کے تعلق سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو احکامات میں اسما میں اور کفر اور ایمان کے مسائل میں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے موت تو اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر موتتا فرمائے حسن خاتمہ نصیب فرمائے سوئی خاتمہ سے محفوظ رکے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو الغفور رحیم